ویلکم چو آور چینل آج ہم کریں گے جماعت پری نائن سبق نسو اور سلیم کی گفتگو کے مختصر سوالات کے جوابات جو بک میں موجود ہیں بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا بیدارہ نے سلیم کو پیغام دیا کہ سہزادے اٹھیں بلا کھانے پر میاں بلاتے ہیں سوال نمبر بے سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسوہ کے پاس جانے سے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ اس کی گودنے لڑکی سو رہی تھی سوال نمبر جین یہ امتحانی لحاظ سے بہت انپورٹنٹ ہے سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے اس لیے نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کا بھائی امتحان کی تیاری کے سنسلے میں کافی دیر پہلے اپنے دوست کے گھر چلا جاتا تھا اب ہم کریں گے ہمارا سوال نمبر دال اور یہ سوال دونوں ہی بہت انپورٹنٹ ہے امتحانی لحاظ سے تو انہیں اچھے سے ذہن نشین کیجئے گا سلیم نے چار لڑکوں کے کیا خوبیاں بیان کی سلیم نے چاروں لڑکوں کے بارے میں بتایا کہ آپس میں چاروں بھائی ہیں نہ کبھی لڑتے ہیں نہ گالی بکتے ہیں نہ قسم کھاتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی کسی کو چھیڑتے ہیں یا آواز کستے ہیں تفریح کے وقت قریبی مسجد میں نماز کے لیے چلے جاتے ہیں ان دونوں سوالوں کو آپ نے اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے اب ہم کریں گے آخری سوال حضرت بی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی حضرت بی ان چاروں لڑکوں کی نانی تھی اور انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بیٹا برا مت ماننا یہ بھلے مانسو کا دستور ہے یعنی کہ شہرہ کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں یہ تھے ہمارے سوالات کے جوابات اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا ہماری ویڈیو کو نہ بھولئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں